لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں بات ہوئی تھی کہ ایک فوت شدہ غیر مسلم اس کے لیے تو دعائے مغفرت مانگنا منع ہے جیسے سورہ توبہ میں آتا ہے آیہ نمبر 133 کہ نبی اور اہل ایمان کو یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ ان کے قرابتدار ہی کیوں نہ ہو رشتدار ہی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ جب وہ مرے تو وہ مشرک تھے اور ایسا شخص جہنم میں جائے گا کیونکہ قرآن ہی کی ایک اور آیت جو ہے وہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ شرک ایک ایسا عمل ہے کہ یہ قابل معافی نہیں اگر مرتے وقت مشرک تھا اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مشرکین یا وہ کافر جو زندہ ہوں کیا ان کی رشت و ہدایت کے لیے ہم دعا مانگ سکتے ہیں مثال کے طور پر کسی کے والدین زندہ ہوں کسی کے عزیز و اقارب زندہ ہوں اور وہ ایمان والے نہ ہوں تو اس زمن میں ہمارے پاس بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ دوس کے لیے ہدایت کی دعا کی تھی جبکہ وہ اس وقت مشرک تھے تو صحیح البخاری میں کتاب الدعوات کے زمن میں امام بخاری نے حدیث روایت کی ہے حدیث نمبر 6397 پھر اسی طرح ایک اور حدیث جو ہے اس سے بھی امام بخاری کے مشرکین کے لیے انہوں نے دعا کرنا امام بخاری نے ایک باپ قائم کیا ہے تو اسی لیے یہ جائز ہے کہ ایک آدمی زندہ ہو اور وہ مسلمان نہ ہو تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جائز ہے ابراہیم علیہ السلام بھی جب اپنے باپ سے جدا ہوئے تو انہوں نے اپنے باپ سے یہی کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا یا چاچا سے جو بھی کیونکہ علماء میں اختلاف ہے اس میں کہ وہ ان کے باپ تھے یا چاچا تھے باپ ہو یا چاچا ہو جو ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب وہ فوت ہو گیا ہے اپنے اسی شرک پر تو پھر انہوں نے دعا کرنا بند کر دی تو خیر باران یہ اس سوال کا مختصرا جواب ہے کہ ایسے لوگ جو زندہ ہوں اور کافر اور مشرک ہوں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا نہ صرف ایک اچھا کام ہے بلکہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک درجہ صحیح کی حدیث سے ثابت ہے اللہم صلی وسلم و بارک على سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں